بسم اللہ الرحمن الرحیم پریوں کا دیس مین یہاں پہ جو جنات پریوں کی کہانیاں سے مشہور ہیں یہ اسی پلیس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں تو انشاءاللہ سلولی سلولی آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں دکھائیں گے کیونکہ ابھی کافی رستے میں سفر کر چکے ہیں چونکہ میوزک لگا ہوا تھا اس وجہ سے پھر وہ کاپی رائٹ کا ایشو تھا تو ابھی آپ کو رستے میں یہ ساری چیزیں دکھاتے جائیں گے یہ آج تقریباً آٹھ مئی کا دن ہے بہت زیادہ ابھی تک بھی تھنڈ ہے عزبائیجان میں ابھی ویدر مکمل طور پر جیسے نارمل ہوتا ہے ویسے نہیں ہوا الموسٹ بیچ بیچ میں موسم ٹھیک بھی ہو جاتا ہے جیسے میں آپ ہاف سلیو شرٹ پہن سکتے ہیں لیکن ابھی تک سٹل تھنڈا موسم ہے لیکن اس علاقے میں تو اور بھی بہت زیادہ تھنڈ ہے تو سلولی سلولی آپ کو ساری چیزیں ویزٹ کروائیں گے اور آپ کو انجوائے بھی کروائیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں سلول ہے سلول ہے آجو بیلے یہ چنا چاہتے ہیں یہ چنا چاہتے ہیں یہ چنا چاہتے ہیں آجو 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 موسیقی موسیقی ابھی تھوڑا سا رستے میں ہم نے سٹیک کیا ہے کیونکہ تھکاوٹسی ہو گئی تھی پیچھے آجا بنا فتمہ تو بہت ہی زبردست قسم کا ویو ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ہند تو خیر کافی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے سفر کا ہم جا رہے ہیں جی پریوں کے دیس کوسار جو شروع سے ہم سنتے آئے تھے کوئی کاف کی کہانیاں یہ کوئی کاف کی طرف جا رہے ہیں ہم بہت ہی زبردست پلیس ہے میں تو کافی دکھا جا چکا ہوں لیکن اس وقت میں کاف کرتا ہوتا تھا یہ یوٹیوب کا اتنا شوق نہیں تھا سوشل میڈیا کا بھی اتنا خاص اس وقت میرے خاصے تو نہیں تھا اتنا دور تو بہرحال میں نے پلیسٹ تو میں نے دیکھنی بھی ہے اس پلیسٹ پہ ہم جب کام کے لیے آتے تھے مارکیچے کا کام کرتے تھے میں میرا دوست ایک لاہور کے گجران والا کے یہ ساری جو یہ ہیں یہ سارے بادام کے درخت ہیں اور ہم یہاں پہ کافی سٹیک کرتے تھے اور کافی چیزیں ہم جو ہے یہ کھاتے تھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے ویسے بڑا ہی زبردست قسم کا ویو ہے موسیقی 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 تقریباً لانگ ڈرائیو کے بعد ہم کوسار پہنچے ہیں تو کوسار کے نیچے ہی کافی موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم ابھی اوپر نہیں جا رہے تو ہم نے سٹے کر لیا ہے یہ ہم نے بک کیا ہے رشتے میں ہی بہت ہی پیارا زبردست قسم کا ویو ہے یہ سامنے پہاڑ ہیں اور جنگلات بھی ہے جب آپ کسی سٹی ایریا میں رہ رہے ہوں اور آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے اور بہت عرصہ ہو گیا ہو آپ نے ایسی چیزیں نہ دیکھی ہوں زندگی آپ کی جو ہے وہ سٹی لائف گزر رہی ہو کام میں بیزی ہوں صبح آپ نکلیں آٹھ نو بجے رات دس گیارہ بجے آپ گھر پہنچیں کچھ کام کریں کمپنیز کا کام کریں ٹی آر سی کا کام کریں کچھ لوگوں کو انفارمیشن دیں کوئی سٹوڈنٹ کا کام کریں تو اگر مہینے میں ایک آدھ آپ کی یہ آوٹنگ ہو وید فیملی تو بہت ہی مزہ آتا ہے یہ والا پیچھے والا گھر لیا ہے تو چونکہ ہم دو فیملیز ہیں تو ہم نے دو ہاؤس لیا ہے جس میں ون بیڈ روم اپارٹمنٹ ٹائپ یہ ہے زمینی گھر ہے اور یہ پیچھے جناب یہ ندی ہے پہاڑوں سے جو برف باری کا پانی نیچے آتا ہے یہ وہ اس کا شور بھی کافی ہو رہا ہے اور یہ کافی پیچھے پہاڑ بھی ہیں جنگلات بھی ہیں بہت ہی ایکسائٹمنٹ والے جگہ ہے اور اس جگہ کے بارے میں کل ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے پریوں کا دیس کہتے ہیں شروع میں ہی آپ کو اکاف کی کہانیاں سنتے ہوں گے کو اکاف کی پریوں کو اکاف میں جنات یہ ساری کہانیاں جو کس سے بنے ہوئے ہیں یہ اسی کچھ ایریا آزربائیجان میں ہے کچھ رشیہ میں ہے اور کچھ جورجیا میں ہے وہ اس طرح سراؤنڈنگ ہے چونکہ پہلے سارا رشیہ ہوتا تھا ابھی وہ ازاد ہونے کے بعد وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں تو کچھ ایریا آزربائیجان میں ہے زیادہ ایریا اس کو سار کا اس کو اکاف کا آزربائیجان میں ہے بہت ہی مزے کہ یقین کر رہے ہیں مجھے اتنی ایکسائیڈمنٹ ہوئی ہے دیکھ کے یہ چیزیں فیل کر کے آفٹر لانگ ٹائم میں نے یہ چھٹی لیے اپنے کام سے اور چونکہ کام کا رش بھی آج کل بہت زیادہ ہے ویڈیوز بنانے کا بھی ٹائم نہیں لگتا اور اس کے بعد اپنی بھی کچھ صحت کا بندہ خیال نہیں رکھتا کیونکہ جو لوگ آتے ہیں ان کی ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہماری ڈاکومنٹیشن ہو ہم ریلیکس ہوں ہماری کمپنی اوپن ہو جائے ہمیں ٹی آر سی مل جائے کوئی نہ کوئی کام میں ہم لگ جائیں تو ہماری بکوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بندہ نیا آنے والا ہے اس کی جتنی جلدی ہو سکے اس کی ڈاکومنٹیشن کی جائے اس کو ٹینشن فری کیا جائے تو آج خود ٹینشن فری ہونے آیا ہوں بہت زبردست قسم کا ویو ہے ابھی کل مزید جو ہے اس ویڈیو میں ایڈ ہوں گی چیزیں تب تک کے لیے بیک کامیرے سے آپ کو دکھاتا ہوں چیزیں تب تک کے لیے بیک کامیرے سے آپ کو دکھاتا ہے یہ میری بیٹی ہے تین سال کی منا فاتمہ منا فاتمہ کیسا لگ رہا ادھر آکے اچھا لگ رہا ہے نیچے کرو اچھا لگ رہا ہے اچھا ادھر کی ویڈیو بناوں ابھی واپس آؤ بھاگ کے آؤ آپ کی ادھر سے ویڈیو بناوں واو ادھر آگے دیکھو واو آگے جاؤ ادھر آگے جاؤ پھول کے پاس جاؤ ادھر ادھر پھول کے پاس جاؤ یہ ساتھ ساتھ ہی دونوں اٹیچ ہیں گھر ایک ساتھ یہ ہے ایک یہ ہے جو ابھی لیا ہے چونکہ دو فیملیز ہیں تو ہم نے سوچا ہی کٹھے ہی گپ شپ کریں گے اور کوکنگ بھی خود کریں گے کیونکہ کوکنگ کا یہاں پہ بندوبست ہے ہم کوکنگ بھی کریں گے اور اس کے بعد انجوائیمنٹ بھی کریں گے ویدر کی ویدر بہت تھنڈا ہے بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی حالانکہ مئی کی آج آٹھ تاریخ ہے اور موسم اتنا تھنڈا ہے کہ یعنی بہت زیادہ تھنڈ ہے اور تقریباً پاکستان میں اگر یا انڈیا میں جو دسمبر کی تھنڈ ہے وہ جب پیک کی طرف جانا شروع ہوتی ہے تو اس ٹائپ کی تھنڈ ہے آج کل یہاں پہ بہت ہی انجوائی کر رہا ہوں میں تو یقین کر رہا ہوں کیونکہ اپٹر لانگ ٹائم بریک لیا ہے کام سے ایک دن کے لیے ابھی آ جائیں ہیں کل ویسے بھی آزربیجان میں نو تاریخ کو نو مئی کی چھٹی ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک ویکنڈ جو ہے یہ پریوں کے دیس میں گزارا جائے تو ابھی انشاءاللہ کل آپ کو مزید چیزیں دکھاؤں گا جو کہ بہت ہی ایکسائٹمنٹ والی ہوں گی تو مزید انفارمیشن کے لیے مزید نظاروں کے لیے ویڈیو سے جڑے رہی ہے ابھی ہم نے اپارٹمنٹ تو لے لیے ہیں ابھی ہم مارکٹ جا رہے ہیں سیلف کرکنگ کے لیے پھر سمان خریدنے کے لیے کیونکہ یہ مارکٹس ہم نے اور جب آپ آؤٹنگ پہ ہوں اور ساری چیزیں خود کریں تو مزہ بھی آؤٹنگ کا ویسے ہی آتا ہے انشاءاللہ ساتھ میں تھوڑی تھوڑی آپ کو کوکنگ کا بھی ٹچ دیں گے آج ہم دونوں بھائیوں نے کوکنگ کرنی ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ آپ کو انفارم کریں گے اچھے طریقے سے اور سابر بھائی میرے خاصے چکن بنائیں گے میں بریانی بناؤں گے آج کمپیٹیشن کمپیٹیشن ہوگا جیسا کہ ہماری کمیٹمنٹ ہوئی تھی بھائی سابر چکن بریانی چکن کڑائی بنا رہے ہیں یہ بھائی سابر چکن بنا رہے ہیں یہ بھائی سابر ہیں پاکستان سیال کوٹ سے آزربائی جان میں تقریبا نال موسٹ ان کو بھی دس سال ہو گئے ہیں شادی شدہ ہیں سیم کنسلڈنسی کا کام کرتے ہیں اور یہ میں بھی چکن بریانی بنا رہا ہوں ابھی ہمارا کمپیٹیشن جاری ہے اس کے بعد پھر جب بھی یہ پک کے تیار ہو جائیں گی چیزیں مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی جو کل کی ویڈیو ہوگی وہ بھی ساتھ ہیڈ ہوگی پریوں کے دیس والی کوسار سابر بھائی کو اس بارے میں آپ کہیں گے کچھ انشاءاللہ صبح آپ کو لے کے جائیں گے کوسار شہدار اور دیکھیں گے آپ انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے شکریہ شکریہ یہ ہمارا عورتوں والا سیدھو بھی یہ کافی ہم نے یہ گند تو نہیں ڈالا خیر سلیکے سے ہی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کافی کچھ ہم اس کے بارے میں کیا جائے ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے ہم لوگ ریڈی ہو چکے ہیں ہمیں جلدی تھی تھوڑی نکلنے کی ویڈر تھوڑا خراب ہو رہا ہے جو مقامی بندہ ہے اس نے بتایا ہے کہ کل برف باری ہوئی تھی پاڑوں پہ کیونکہ کل بہت زیادہ خطرناک ویڈر تھا ابھی بھی ہم ادھر ہی جانے لگیں دیکھیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی براہل ہم ریڈی ہیں نکلنے لگے اور یہاں کی صبح ایک عجیب ہی احساس ہوا ہے یقین کریں میں ایکسپریس نہیں کر سکتا اپنی فیلنگز ایک جنگل میں آپ رات گزاریں وی آئی پی آپ کا پلیٹ ہو گھر ہو زمینی بہت ہی مزیدار ٹرپے جو بھی آزربائیجان میں وزرڈ کے لیے آئے کوسار کوبا شاہ داغ اس طرف لازمی آئے اور کم از کم ایک رات ایسی گزاریں کہ جس میں آپ لوگ اپنے گھر میں اپنے گھر سے دور اپنے کام سے اپنے بزنس سے اپنی ساری ٹینشنوں سے دور ایک ریلیکسیشن نائٹ گزاریں آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا آگے آگے انشاءاللہ آپ کو مزید کوسار کے بارے میں آمدار 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 موسیقی 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 کاری گاڑی کاری گاڑی یہ ہے جی کوہسار کوہسار کا یہ وہ علاقہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جہاں کہ آگے ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ ویدر بہت جیدہ خراب ہے پتہ نہیں برف باری ہو رہی ہے یا کیا ہے آئی ڈانٹ ڈو لیکن بہت ہی زبردست قسم کا ویو ہے بہت ہی زبردست 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 ہے گا گا بہت ہی زبردست آپ 공بال آپ ٹھے دیو آپ там آپ 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 موسیقی 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 کیونکہ پرمیشن نہیں ہے اوپر جائیں گے تو وہ ہمیں واپس بیٹھ دیں گے